اور یو پی کے میلٹ سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں شرپسندوں نے یہاں ماحول خراب کنے کی کوشش کی ہے ایک مدرسے کے سہن اور مزید میں شراب کی بوتلیں پھیک کر یہ شرپسند فرار ہو گئے اطلاع کے مطابق دیر رات اسکوٹر سوار دو لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ہاپل روڈ کے مدرسہ جامعہ مدنیہ کا یہ واقعہ ہے مدرسہ منتظمین نے اس حصے میں پولیس سے شکایت درج کروا دی ہے نامعلوم لوگوں کے خلاف یہ ماملہ درج کروایا گیا ہے تو اہم خبر یو پی کے میرٹ سے جہاں شرپسندوں نے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہے مدرسے کے سہن اور مسجد میں شراب کی بوتلیں پھیک کر فرار ہو گئے ہیں اور چلیے سی دیر رکھ کریں گے ہمارے نمائندے تنظیر انسار کا تنظیر آپ سے پوری تفصیلات جاننا چاہیں گے کیا کچھ ہے یہ بورا ماملہ اور کا پیش آیا جی نا دیکھئے یہ دیر رات کا واقعہ ہے تقریباً ایک بجے یہ شرپسندوں نے جو دو افراد تھے جیسا کی مدرسہ منتظمین نے بتایا ہے کہ وہ دو افراد اسکوٹر پہ آئے اور انہوں نے مدرسے کے اندر بوتلیں پھیکی جو کی مدرسے کے آنگن مسجد کے سہن میں جس کے ٹکڑے جو ہے بکھر گئے اور وہ سیل پیک بوتلیں تھیں جو پھیکی گئی ہیں اور اس کے فوراں بعد ہی انہوں نے پولیس کو اطلاع دی اور جو پولیس پکٹ ہوتی ہے وہ فوراں کیونکہ یہ کھرکودہ تھانا علاقے میں یہ مدرسہ آتا ہے تو کھرکودہ تھانا پولیس اس وقت پہنچی ہے اور انہوں نے معاینہ کیا اور پورا ماملہ دیکھا ہے اور نامعلوم افراد کے خلاف کیونکہ یہ اپنا چہرہ ڈھکے ہوئے تھے اور فوراں بوتل پھیک کر اور یہ فرار ہو گئے حالانکہ منتظمین کا کہنا ہے کہ مدرسہ میں سی سی ٹی وی لگے ہوئے لیکن جس اینگل سے انہوں نے یہ واقع کو انجام دیا ہے وہ اس میں درج نہیں ہو پایا لیکن وہ جاتے ہوئے دیکھے ہیں اس میں اس وقت اور اس کو ثبوت مانتے ہوئے پولیس نے معاملہ درج کر کے جی تنظیر اور اس وقت ہمارے ساتھ خود مدرسے کے منتظم افان قاسمی صاحب بھی موجود ہیں چلیئے انہی سے ہم تفصیلات جاننا چاہیں گے افان قاسمی صاحب بہت بہت آپ کا استقبال کرنا چاہیں گے نیوزیٹین اردو میں اور سب سے پہلے ہم آپ سے یہی جاننا چاہیں گے یہ جو پورا واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد آپ نے آگے انتظامیہ سے یا پھر پولیس میں کیا کچھ قدم اٹھایا افان قاسمی صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے جی آپ سے جاننا چاہیں گے پورا معاملہ اور آگے کیا کچھ اس میں کاروائی پولیس کے جانب سے ابھی تحریف بھی ہے پولیس میں اور ابھی بات سن لیئے اس میں اور کاروائی کے لیے بھی آفائر انہوں نے درج نہیں کیا کہ ہم نے تحریف بھی ہے اور اس پی ساتھ سے ٹائم لے رہے ہیں کاروائی کے لیے اور اب سے پہلے بھی ہمارے ہاں مدرسے بھی کئی بار ایک بار خنجیل تک گوشت نہ کر رہا تو اس میں بھی آفائر کی تھی ایک بار کلبہ کو پیٹ آئی کی گئی تو کئی بار کیونکہ ہمارا ہی ریا ہم ایک کنارے پر کنار کے رہتے ہیں کونے کو ملکہ کھلتی ہے تو اکثر اس طریقے سے یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں جی افان قاسمی صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے جب اس طرح کے واقعات اکثر پیش آتے رہتے ہیں تو کیا وہاں پر موجود کچھ ذمہ دار لوگوں نے یا پھر اور جو ذمہ دار جو دانشور طبقہ ہیں انہوں نے اس جانب کوئی قدم اٹھانے کی کوشش نہیں کی کہ آخر یہ ایک جگہ ہے یہاں پر اس طرح سے واقعات پیشتہ آئیں انتظامیہ نے کچھ نہیں کیا کوشش تو پوری کرتے ہیں لیکن کانون کے دائرے میں کرتے ہیں کسی طرح کی کوئی بسترمیزی جو وہ لوگ چھاتے ہیں ہم کوئی ایسا ویروض نہیں کرتے جو کانونی کاروائی کرنی ہے ہم تحریر دیتے ہیں پولیس کو اوگت کراتے ہیں ایسی طرح ملاقات کرتے ہیں جو کانونی کاروائی کرنی کی ہے وہ کی جاتی ہے لیکن اس کے کنٹرول کے جاتا ہے جو عمام کو بھلکانا ہے جو دوسرے لوگ کام کرتے ہیں اس کو روکنے کے لیے ہم اپنا کام کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھلکے ہیں ان کے پاس پھلکو پڑھائیں یا ان کا ویروض کریں یا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں ایسا ہم کوئی کام نہیں کرتے جس سے نقصان ہو کانونی دائرے میں رہ کر ہم کام کرتے ہیں آج بھی لوگ ہی خٹے ہو کر آئیٹ ہے ہمارے پاس بہت سارے چلو کچھ کرنا ہے ادھر چلنا ہے ماہ دھرنا دینا ہے محفظ کرنا ہے لیکن ہم اس کی ایسا پہ ماہول خراب کرنا نہیں ہوتے جی بہت اچھی بات ہے یہ کہ ماہول کو خراب ہرگز نہیں ہونے دینا ہے اس طرح کی کوششوں کو بھی کہیں نہ کہیں نظر انداز کرنا ہے لیکن آپ سے یہ جانا چاہیں گے کیا سی سی ٹی وی سے کچھ بھی کلو نہیں ملا سی سی ٹی وی ہے سی سی ٹی وی میں بوتل آ رہی ہے اندر آتے ہوئے لیکن وہ اس اینگل سے انہوں نے پوری پلاننگ کر کے ان کے کیونکہ میں خود بات کر ایک دم باہر پہنچ گیا تھا ان کے پیچھے بھاگا میں تو وہ گالیاں دیتے ہیں بھاگ گئے دو اسکوٹر پر تھے اور وائٹ کلر کروان انہوں نے اپنے موقع بھاگا ہوا تھا اور وہ باقیدہ پھر ہی پلان انہوں نے شاید پہلے پیڈلنگ کی ہو وہاں پر تو انہوں نے دیکھا سی سی ٹی وی کے اینگل کے پیچھے کے اینگل میں تھنے ہوگا انہوں نے بھینکی موقع بھر جی فانقاسبی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ دکھنا چاہیں گے ہم سے باتچیت کے لیے اور ساتھی سار تنظیر کا بھی ہم بہت بہت شکریہ دکھنا چاہیں گے تمام تر